صلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکم یا حبیب اللہ ارے بھئیو یہ ہے ہماری آخری رامگاہ قبر یہ ہمارے انکل ہیں چچا نعمت اللہ صاحب وہ فات پا چکے ہیں ان کی قبر مبارک ہے یہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو قبر الزاب سے بچائے اور جنگ الفردوس میں عالی مقام تا فرمائے دوستو یہ ہے 135.10 نار کا قبرستان اس میں بہت پرانی قبریں ہیں اور ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان سب قبر اللہ کو جنت میں عالی سے عالی مقام تا فرمائے ہمارے پیارے حبیب کے صدقے ان سب کے صغیرہ کبیرہ و نام آف تا فرمائے اور جنت میں عالی مقام تا فرمائے یہ ہے جی ہماری آخری رامگاہ میں چاہیے نماز پڑھیں زکاة ادا کریں رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں اللہ پاک ہمیں سب برے کاموں سے بچائے دوستو یہ جو کچھ بھی ہے دنیا میں سب کچھ رہ جانا ہے آخر آنا ادھر ہی ہے مٹی کے نیچے اس مٹی کے نیچے یہ دیکھ لو اللہ پاک ہم سب کو قبر کی مٹی نصیب فرمائے اپنے پیارے رسول کے صدقے یہ ہمارے گاؤں کا بہت پرانا قبرستان ہے دوستو وہ ہمارے انکل چاچو مختیار صاحب بیٹھی ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے تجربہ کار بڑے بزرگ بھی ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ قبر بنوائی ہے یہ سارا قبرستان ہے تقریباً ہاراً بیس اکڑ میں آیا یہ ہمارا قبرستان کم از کم میرا اندازہ ہے اتنا کہ اتنے میں ہوگا ماشاءاللہ یہ بہت پیاری قبر بنی ہے آج ٹوٹل ہی ریتھ نکلی ہے اندر سے اندر والی جگہ سے جو بگلی بنی ہو یہ نہ نیچے اس میں سے ٹوٹل ریتھ نکلی ہے اوپر سے تھوڑی سی سکت تھی جگہ اور نیچے سے ٹوٹل ریتھ نکلی ہے اللہ میاں ہمارے چچا نیامت اللہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے آمین یہ سامنے ہمارا گاؤں ہے اس سائر پہ صرف احمال ہی جائیں گے انسان کے ساتھ بات سب کچھ یہاں ہی رہ جانا ہے دنیا میں ہی وہ سامنے جنازہ گاہ ہے یہاں جنازہ پڑا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اللہ سے عالی مقام دعا فرمائے ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ سلامت رکھے اور جن کے ماں باپ بہن بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ مقام دعا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا کرے آمین شکریہ اللہ حافظ آپ پھر کے لئے میرا کے لئے